ان کو پریشن ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور جو بھی لوگ بولتے کہ شگر کنٹرول نہیں ہوتا شگر ایک بار آیا تو چلے جاتا نہیں زندگی بھر بہت اسے پرمننٹ اسے کیسا کیور کرنا بولے تو گھر پہ بیٹھ کے آپ تیار ہو جا سکتے ہیں صدا بہار اجلے پھول کے ایک گیارہ گیارہ پتے صبح میں کھا کے ہی گلاس پانی پیلنگے تو بھی آپ کو شفاہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پوڈر جو بولتا ہوں بہار گھر پہ بیٹھ کے بنا لیو بلکے پچاس گرام کلنجی پچاس گرام میتھی پچاس گرام کڑوا جاؤ پچاس گرام کڑوا بادام یعنی تو پچاس گرام جو ہے کالے جامن کے پینجان کا پوڈر ٹھیک ہے نا یہ پورا بھی کیا کرنا تھوڑا پھن کے پوڈر بنا لینا رات میں دو چمچے دو سو ہے تو تین چمچے تین سو ہے تو ٹھیک ہے رات میں بھیگنے دالا صبح میں اٹھنا اس کو پکانا پھر چھان کے پیل لینا پھر جو چھانے گا رہا تھا پھر اسے گلاس پانی میں پھگنے دالنا پھر شام میں پھر پکانا چھان کے پیل لینا آپ کا پینکریاس ایکٹیویٹ ہو جاتا ایکٹیویٹ ہو گیا تو وہ خود انسولین کو پیدا کرتا جس سے آپ کو باہر کے دوائیں بھوجل دی چھوٹ جاتے میری دوائیں بھی اور یہ جو میں جڑی بھوٹیاں متا رہوں یہ بھی چھوٹ جاتے پھر آپ میٹھا بھی کھا سکتے سمجھ نہیں میری بات کو آپ کا یہ دوائی کیا کرتے انگلیش دوائی کیا کرتے بولو آپ کے جو آرگن کو کام کرنے گر ہے تھا اس کا کام کرتی ہوتا یہ جڑی بھوٹیاں کیا کرتے آپ کے آرگن کو سپورٹ کرتے کہ آپ کے باڈی میں کام کریں